ناظرین السلام علیکم کی طرف سے کیا گیا جبکہ پی ایم ایلن کے باقی بہت سے لیڈران نے اس مطالبے کو سپورٹ کیا جس میں پی ایم ایلن کے انتہائی پورمیننڈ لیڈر شیخ پورا کے جناب جعوید عدیس صاحب بھی اس میں شامل تھے جعوید عدیس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ایم ایلن نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے جس کا پی ایم ایلن کو ازالہ کرنا پڑے گا اس غلطی کی تلافی کرنی پڑے گی اس غلطی کو ٹھیک کرنا پڑے گا پاہم ہم انہوں نے یہ نہیں بتایا اخواری ریپورٹرز کے پوچھنے کے باوجود کہ پی ایم ایلن نے وہ کیا ایسی بہت بڑی غلطی کی ہے جسے درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا اس موقع پہ پارٹی خیبر پختونخوا سے جناب سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ پی ایم ایلن کی پارٹی میں تمام جو فیصلہ سازی ہے تمام جو فیصلے ہیں جو اہم فیصلے ہیں وہ پنجاب سے کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ریت کو اس ٹرنڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے اب یاد رہے کہ شہواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ انیس رویمبر کو لندن تشریف لے گئے تھے اور اس کے بعد سے کئی دفعہ یہ کہا گیا خاص کر کہ جیسے رانہ سناؤلہ ہیں جب سے وہ رہا ہوئے ہیں وہ روز ہی یہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں شہواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے لیکن شہواز شریف صاحب لندن سے بتطور نہیں آئے اور انیس مارچ کو شہواز شریف صاحب کو لندن گئے ہوئے چار ماہ ہو جائیں گے اور پی ایم ایلن کی جو لی� لیڈرشپ ہے اسے بہت پریشانی ہے کہ پرنسپل لیڈرشپ کی ایپسنس میں پی ایم ایلن کی رینک این فائل اور ورکرز کا موریل جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے ویاد رہے کہ چند دن پہلے ایک مزوشتہ ہفتے جو پی ایم ایلن کا ایک ڈیلیگیشن ایم کیوں پاکستان کو ملنے کراچی گیا جس میں شاہد خاکہ نباسی صاحب بھی تھے اور ایسن اکبال بھی تھے اس وقت بھی اخبارات نے یہ لکھا کہ در حقیقت پی حباب شریف صاحب کی ایپسنس میں ایکچول لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی وہ کس کے پاس ہونی چاہیے یہ تو ایک کم از کم پی ایم ایلن کے حوالے سے معاملہ ہے دوسری طرف ناظرین پی ایم ایلن اور پی 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 کے ایک ڈیلیگیشن میں جس میں پی 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 کے تو غالباً ایک ہی صاحب تھے غزنفر صاحب لیکن کم از کم ساتھ یہ آٹھ مہمبران جو ہیں مہمپیز جو ہیں وہ پی ایم ایلن کے تھے انہوں نے آج پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی اور عثمان بزدار صاحب کو اپنی تمام مکمل حمایت کا انہوں نے یقین دلایا اور کم از کم ایک یا دو میڈیا آٹلٹ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم ایلن کے جس فورڈ بلوک کا انتظار ہو رہا تھا جس کا دعویٰ کیا جارہا تھا بالاخر یہ فورڈ بلوک جو ہے وہ نمودار ہو گیا ہے اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف حکمران جماعت پی ٹی آئی کی یہ صورتحال ہے کہ بورڈ آف انویسمنٹ کا تیسرا چیئرمن جو ہے وہ ریزائن ہو کے گھر چلا گیا ہے پہلے حارون شریف صاحب تھے جن کا بہت زیادہ بین الاقوامی اداروں کا ایکسپیئنس تھا پھر بہتی سیلیبریٹڈ پرسنیلٹی نائم زمیندار صاحب تھے پھر اب زبیر گلانی صاحب تھے جن کو بتایا داتا تھا کہ وہ وزیر آزم کے ذاتی دوست بھی ہیں بینکر بھی تھے بزنسمن بھی رہ چکے تھے وہ بھی کل فارغ ہوئے ریزائن کیا اور عام تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کیابن مینسٹرز جو ہیں جس میں حوی شیخ صاحب بھی ہیں کومرس مینسٹر بھی ہیں وہاں پر ایک فیکشنل فائٹنگ ہے جس کی وجہ سے پی ایم ملن کی اس پی ٹی آئی کی اس دھڑے بازی کی وجہ سے اس دھڑے بندی اور اس کی ان فائٹنگ کے وجہ سے پی ٹی آئی کسی بھی چیز میں کوئی ماثر ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتی اور پاکستان میں کسی قسم کی کوئی انورڈ انویسمنٹ جو ہے خاطر خواہ دیکھنے میں نہیں آئی یہ تمام ایشوز ہیں جن پہ بڑے دلچ پاکستان دو میرے گیسٹ ہیں میرے رائٹ پہ موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب جو قائد ایوان ہیں سینیٹ پہ پی ٹی آئی کی رہنمائی ہے بڑے سینئر بڑی جانی بچانی شخصیت ہیں ویری وارم ویلکم ٹو ہم اور میرے لیفٹ پہ موجود ہے جناب سینیٹر جعوید عباسی صاحب سینئر رہنمائی ہے مسلم لیگ نون کے اسلام باز سٹوڈیوز میں ویری وارم ویلکم ٹو بوٹھ اف یو جناب کیا کہیں گے یہ جو دھڑ بندی یہ جو فورڈ بلوک یہ مطالبہ کہ شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں چار مہینے سے کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ یہ کیا ہے پھوٹ پڑ گئی پی ایم ایل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر زیادہ ہم بہت شکریہ رائٹ سائٹ پہ شبلی صاحب اس لئے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ پہلے پوچھے ورنہ میں آپ کے لیفٹ پہ نہ بیٹھتا لیکن یہ میرے پاس چائس نہیں تھی رائٹ لیفٹ سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس لئے مجھے یہاں بیٹھنا پڑا جہاں آپ نے کہا کہ اختلافات ہوئے میں اس کے میٹنگ میں موجود تھا کسی طرح کی نہ کوئی اختلافی بات نہیں یہ جو پالیبانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہم موجود تھے میں موجود تھا اور میں شروع سے لے کر بلکل پوری میٹنگ میں موجود تھا اس سے پہلے ہماری ایک میٹنگ تھی میں اس میں بھی موجود تھا جب زیادہ لوگوں کی نہیں تھی اس میں بھی موجود تھا یہ کیا کیفیت ہے جس میں مطالبہ کر دیا آپ کی پارٹی تو بڑی اویڈینٹ جسم کی ہے کسی صورت میں نہ کوئی اختلافی نوٹ آیا ہے نہ کوئی ایسا مطالبہ آیا ہے تو یونانیمز ریمانڈ ہیں کہ شہواز شریف واپس نہیں کوئی ایک معاملات ہے کہ جب بھی ہم میٹنگ میں بیٹھتے ہیں یہ ایک سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت کے ہم سارے لوگ ہیں ہم اپنے اپنے ویوز دیتے ہیں ہم اپنے اپنی بات کرتے ہیں ملکوں کی علاہت بہل قوامی علاہت اپنے پارٹی کی افیاس ہر چیز بھوپنلی ڈسکرس ہوئی ملکل نہیں یہ ہوئی نہیں اس طرح نہیں ہوئی کس طرح سے ہوئی خود شروع میں خواجہ صاحب نے کہا پہلے میٹنگ میں جو اپننگ مرے مارس نے کہا ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے کہے تھے کہ میاں صاحب کا علاج ہونا تھا کس نے کہا خواجہ آصف صاحب نے خواجہ صاحب نے کہا لیکن یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ محسن شانواز رانچہ کی طرف سے نہیں آئی میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی کہ ضرور واپس آئیں گی جلدی واپس آئیں گی پوری پارٹی مسلم لیگ نون سب سے افیکٹیو اس وقت پاکستان میں اپوزیشن کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر پورے پاکستان میں اور میں سمجھوں کہ جتنا ایشو اس وقت پھر یہ تو ڈیلیگیشن میرا جا کے پی ایم ایل این کی ایم پی ایس کا عثمان بزدار کو یہ اپوزیشن کر رہے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیلیگیشن آج خبر ضرور آئی تھی دکھائیں جی یہ تصویر دکھائیں جی ان کو دیکھیں صحیح یہ بیٹھے میں تصویر ہے پوری ذرا میری میں تذرارز کر لوں اگر یہ تصویر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شبلی صاحب کی حافظ میں میں اپنے اظہار کر دیتا ہوں ہم آپ اس میں ملتے ہیں دوست مجھے نہیں پتے میں وہ چیم منسٹر ہے صوبے کا کوئی لوگ ملے ہوں لیکن ملنے کا مطلب پاٹھ لو لوگ اکٹھے جانے ملے وہ خبر برنگے کسی 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 اپنے کئی معاملات ہوتے ہیں اگر انہیں چیم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی میٹنگ بلائے کوئی لجسلیشن کروانا چاہ رہا ہے مجھے اب ان لوگوں کے بارے بھی نہیں پتا حرکان اے سمجھ نے وزیراللہ صاحب کی گھٹکو کرتے میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے بیزان صاحب میری طرف صاحب یہ آج تک لوگوں کی خواہش تھی یہ خواہش دم توڑ دے گی کہ وہ مسلم لیگ میں کوئی گروپ بنا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں بڑے وقت آئے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سزا ہو جائے گی تو گروپ بن جائے گا نہیں بنا انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے وہ باہر علاج کے لیے جائیں گے تو گروپ بن جائے گا نہیں بنا وہ پھر واپس پاکستان آگئے انہوں نے کہا جیل چلے جائیں گے گروپ بن جائے گا نہیں بنا یہ خواہش زمور ہے عثمان بزار سے بلکات کرنے والوں میں نشاط احمد ڈاہا غیاس الدین چہدری اشرف علی فیصل خان نیازی غزنفر علی خان کی قلوبن پیپلز پارٹی کے ہیں محمد ارشد عظیر عباس اور یونس علی انساری شامل دھوپتی ہوئی کشتی میں جب کشتی دھوپ رہی ہے اچھا دھوپ رہی ہے اس وقت لوگ مسافر بیٹھے ہو بھی چھلانگ لگاتے ہیں ان کو تو فائدہ ہو گیا سعودی عرب و روس کے جھنرے سے جو تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں اس میں تو یہ ڈوبتی بھی کشتی کو فائدہ ہو گیا اللہ تعالی کی طرف سے تصویہ پڑھنے کا اس طرح کے الیکٹیڈ لوگ اس طرح کے لوگ جو اس پارٹی میں شروع میں رہے ہیں اگر ان لوگوں کو بٹھایا جاتا آج مسائل نہ ہوتے وہاں تکنو کرتے ہیں کو مجھا قائد اے ایوان ہے نہیں بہت بڑی پوشن پہ ہے پرائم نیسٹر کے بعد سینٹر پرسطان کے بارے میں ان سے مراد پتا ہے کیوں گئے ہیں اگر آپ بتائیں گے سٹریس میں نہیں تھے یہ جو ابھی آدمی کو انہیں بگوایا ہے یہ کیوں بگیا ہے کون سا بھا بھنگ بگوایا ہے یہ ابھی تین دن پہلے جو مرے چیئر میں تھا انویسٹمنٹ بورڈ کی زبیر گلانی زبیر گلانی یہ کیوں گئے ہیں اس طرح کوئی نہیں جاتا آج سے دو مہنے پہلے وہ کتنے بلند باتیں کرتے تھے کتنے ان کے بڑے پروریام تھے ٹیکنو کریڈ کی جو ٹیم بیٹھی ہوئے جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ بیٹھی ہوئے کس نے دوڑھایا زبیر گلانی کو یہ جو ایڈوائزر نے آن فائنانس کی حفیظ شیخ وہ ان کو وہاں پہنچا کے وہ پہنچا جو گئے جماعت کو وہ اس ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو وہاں تک پہنچائے گا کہ میں سمتا ہوں کہ ہم سارے ملکل بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اب معاملہ یہاں معاملہ کس کا ہے یہاں معاملہ ٹیکنو کریڈ کا ہے الیکٹیٹ لوکاؤں اور ٹیکنو کریڈ کی آپس میں اس جماعت کے اندر لڑائی ہے اس رلائی کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے پی ایم ایل ایل کے تو تمام چیزوں کا انہوں نے جواب دے دیا ہے بات آگئی آپ کے اوپر کہ آپ کی پارٹی میں چیئمن کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے دھڑے بندی ہے حفیظ شیخ صاحب کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے چیئمن فیڈل بورڈ ریونیو کو انہوں نے دھڑا دیا یہ تیسرا ایسے کہتے ہیں بورڈ آف انویسمنٹ کا چیئمنٹ ہے اس کو انہوں نے دھڑا دی اور ایف بی آر کے لئے تین آدمیوں کو منتنگ کر رہے ہیں پیشنے دو مہینہ سے وہ آنے کے لئے کوئی کیا ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوعات میرا خیال ہے دو اکٹھے ہو گئے ہیں تو پہلے مسلم لیگ نون اور یہ جو آج جو ان کو مبارک ہو ان کا ایک فاورڈ بلوگ بھی بن گیا ہے مبارک بات بنتی ہے چوید عباسی صاحب انہوں نے چونکہ آج مصروف تھے سارے دن میٹنگ میں تو ان کو خبر نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہوا تو اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں ان کی اگر یہ ان کو نہیں معلوم ان کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں بات یہ جی کہ یہ اگر جو باتیں بھی یہ جو آپ نے شروع میں کی ہیں جس میں کہ ان کے پارٹی کے کچھ ممبران نے جو ہے تو یہ ایشو اٹھایا ہے وہ دونوں ایشوز بڑے جنون ایشوز ہیں یا تو ہو نا کہ بلکل ہی کوئی ہوا میں کوئی بات کر دی جائے جہاں تک ان کے اس کے لیڈرشپ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی بڑی ڈی مورالائزڈ ہے ہم سے تو ملتے رہتے ہیں آپ کے برے میں کہہ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں نا میں اس پہ بات کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جنرلی ان کے جتے بھی ایم این ایس سے ملا جائے وہ سب جو ہے تو اس بات پہ کیا جواب دیں گے اپوزیشن میں آج سیشن میں ہو اس میں یہی بات ہوئی کہ جی 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 لیڈر ہو تو اپوزیشن ہے وہ ہے ہی نہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے ہم اشتہار دیں ہم بلائیں کیا کریں جس میں کہ ملک اکارڈنگ ٹو دیم ان کی باتیں سنیں کہ جی مہنگائی یہ ہو گئی ہے اور ملک کا یہ ہو گیا ملک کا وہ ہو گیا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ باتیں لنڈن سے بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر ہوگا جبکہ ان کے ورکرز ادھر جو ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کدھر چلے گئے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات اچھی رکھتی ہے کہ لنڈن کے کمفرٹس میں جو سب سے وہاں کی ایکسپینسیو پراپرٹی ہے اس میں بیٹھ کے اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی جاتا نا آیا اس پہ کوئی اعتبار کرے گا دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے سخت وقت جب آیا ہے یہ سارے دونوں بھائی مجھ سے باہر چلے جاتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو امید نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب آ جائیں گے نہیں نہیں آئیں گے سارے کے سارے وہ تو اب باقیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کی والدہ صاحبہ بھی چلی گئی ہیں اب وہ مریم نواز ہے وہ بھی چلی جائیں گی دیکھیں ان کو دیکھنا ہوگا اب جانے نہیں دی رہے کہ اب یہ پارٹی میں آپ جانا نہیں دی رہے مریم کو تو تو ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ متبادل قیادت ان کو دیکھنی چاہیے بکوز اس فیملی پر اگر انہوں نے ڈیپینڈ کیا یہ کہہ رہے سر آپ کا فیوچر کوئی نہیں ہے شاید حاکان عبازی صاحب پر ستار سے فاروق ستار سے ملتے ہیں یہی ان کی رہ گئی ہے ہماری فکر پٹی آئی نہ کریں جو انہوں نے ملک سے لوگوں سے وعدے کیے تھے پاکستان کے لوگوں سے وعدے کیے تھے آج ہی کان کی پہنچ گئی ہے کسی اور کو الیک کریں کسی اور کو الیک کریں یہ تو نہیں ہے انہوں نے پہلے پبل ایک کاؤنٹ کمیٹی میں وہ بنے وہ نہیں آئے چھ مہینے تو نہیں آئے پبل ایک کاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن بنے شہباز شریف صاحب وہ چھ مہینے جو ہے تو ہماری میٹنگز ہی نہیں ہوتی تھی یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا انداز ہے لیڈرشیم کا اگر اجازت ہے تو میں ذرا اس کا ارسپارٹ کاروں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو گیا تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہو گیا آپ کا تو سارا نہرہ یہ تھا کہ انہوں نے معیشہ تباہ کر دیا اب ان کو تو سپیس مل جائے گی معیشہ یہ ہم سب سے بڑا ملک ہے سب سیاسی جماعتوں سے بھی بڑا ملک ہے ملک اگر کسی ٹھیک سمت جا رہا ہو نا کسی ٹھیک ڈائریکشن جا رہا ہو بابجود ہے کہ ہم اختلافات رکھتے ہیں ہم تو پوزیشن میں ہوں ہم ان کی کسی ہر اچھی چیز کو اچھا کہنے کے لیے تیار تھے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ جتنے وعدے عمران خان صاحب نے اور اس کی جماعت نے قوم سے کیے تھے ایک ایک کر کے آپ پورے کریں گے نا پیسہ مل گیا تیم چار بلینڈ ڈالر ساکتے کیوں نہیں کر سکتے جو معاشی بوران انہا نے کریئٹ کیا ہے انہوں نے سپیس مل گئی نا سر اس سے نہیں مل سکتی نہیں مل نہیں سکتی وہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھل گئیں گے پی ایم ایلین میں یہ سمجھ رہے پی ٹی آئی میں انٹرنیشنل پرائیسز کہاں پہنچ گئی ہیں انہا نے وہ جو پورا ٹرانسفر کرنا جائے دوان کو 37 32 ڈالر پہ پہنچ گئی وہ انہا نے نہیں کیا یہ کر نہیں سکتے میں کب کہہ رہا ہوں سر انہوں نے کیا ہے اللہ تعالی نے کیا ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ جو آئیل میں کمی آئی ہے انہا چاہیئے تھا نا کہ پھر پاکستان میں بھی اس وقت جو آئیل ہیں اس کی قیمتیں یہ اسی ناظر سے لیچھے کرتے ہیں انہوں نے کہلے سے خریدا ہوئے نا کریں گے یہ نہیں کریں گے دوسری بات ایک آخری جمعہ سر یہ تو بتا دیں نہیں نہیں کھام آگے سن رہے کھو نہیں کریں گے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں در میکانک ایک آخری میں جمعہ پھر کرتے جتنے انہوں نے قوم سے وعدے کی ہیں منگائی تاریخ میں کبھی اتنی منگائی نہیں ہویا جو انفلیشن آج ہے بیروزگاری سونہ لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے اکانومی کا پیہ جام ہے کوئی انڈسٹریز کوئی فیکٹریز کوئی ریال اسٹیئرز کا بزنس آپ دیکھ لیں پاکستان کا دو کوئی بزنس میں پاکستان سے لوگ اپنا بزنس بیچ کے دنیا کے باہر جا رہے ہیں کوئی دنیا کی ایک رپیٹرز ہیں جیسے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا انہوں نے کروڑا گھروں کا چکا تھا میرے کا وہ چھوڑ دیں نکلیوں کو کھا تھا جو چھوڑ دیتا جو پاکستان کا معاشی رکھ تین بڑے سکرندل ہوئے ہیں جی پریزادہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں آپ نے ایک دوائیوں کا فکرے کا کہا تھا چینی کا اور گندم کا ان کو بچانے کے لیے روز کمیٹیاں تبدیل کرتے ہیں وہ یہ پارلیمان کی کمیٹی بنائیں ساتھ پتا ہو جائے کننورسیشن کو ذرا سیریس کر لیتے ہیں ابھی ذرا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو ذرا بڑا لائٹلی لیا جا رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک پیٹرل کی پرائیسز کا ظاہر ہے یہ اللہ تعالی کا حالانکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کرونا وائرس ہے اس پہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور یہ ایک ایسا وبا ہے جو کہ ہمیں بھی اپنی لیپیٹ میں لے سکتی ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہمیں اپنی پوری تدابیر کرنی چاہیے پوری قوم اس پہ ایک ہونی چاہیے جو بھی تدابیر احتیاط کی تدابیر ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے میں کوئی اس کی بات نہیں کر رہا پریکوشن جو ہے وہ زیادہ اہم ہے علاج سے care is better than cure ٹھیک ہے نا جی یہ تو ایک ہو گیا بکوز اس کا جو اگر ونٹ فال ہمیں آئل کی صورت میں ملا ہے تو اس کی اور کچھ نیگٹیوز بھی ہمیں ملے ہیں جس میں کہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ دنیا کی جو انٹرنیشنل وہ جو ہے سپلائی چین ہے وہ ڈسرپٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن کی میں بات بتا ہوں جہاں تک کیمتوں کی بات آتی ہے کون حکومت نہیں چاہیے گی اور ہم انشاءاللہ کریں گے کیوں نہیں دیں گے ہم میجر ریلیف دیں گے ہم آدمی کو ریلیف دیں گے بلکل بلکل لیکن میں نہیں میں آپ کو اس کا میکنیزم بتاتا ہوں دیکھیں ان کو شاید پتا نہیں آپ تو بینگر بھی تھے نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرائیسنگ ہوتی ہے وہ پورے مہینے کی ایوریج پرائیس پہ آکے اس پہ جو ہے ڈیٹیمن ہوتی ہے ہر مہینے کے انڈ میں ہوتی ہے اور ہم وہ بلکل ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ ہم اپنے عوام کو جو کتنی سختی سے ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ہمارے پر اتنی سختی سے گزر رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہم ریلیف دیں گے ہم دیں گے ریلیف بلکل دیں گے ہم بلکل دیں گے نہیں نہیں اسی مہینے میں انشاءاللہ یہ اگر چیزیں برقرار رہی ہیں مارچ میں اسی مہینے میں انشاءاللہ جب نئی پرائسنگ کا اوڈٹا میں ہوتا ہے اگرہ کرتا ہے اس کا ایک میکنیزم ہے دیکھیں نا جی یہ تو نہیں ہے کہ آج پانچ روپے کا ہو گیا تو جی آج بٹن دبا دیا پانچ روپے کی تو پیٹرول کی اوپر جو سوپر پیٹرول ہے اس کے اوپر تقریبہ سترہ سے ایک سو بارہ پی آئی ہے پانچ روپے وہ تو ہم نے دیئے مزید بھی ہوگی یہ کہہ رہے ہوگی وہ تو تیس ترپے آپ دیکھیں سوید آپ تو انٹرنیشنل اس کو بھی جانتے ہیں رہے بھی ہوئے ہیں سب کچھ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آج جو سکرین پہ کوٹ ہوا کوئی ادھر ہے جی سپورٹ پرائس ہے اس میں آپ نے جی کر دیا اور آپ کو ڈیلیوری ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اس کو نہیں مان رہے ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک اچھا ایک ونڈو اپرچنیٹی آئی ہے اب آپ کی پولٹکس ہے لیکن یہ تب ممکن تھا کہ جب یہ ہوا ہے جو قیمت انٹرنیشنلی کم ہوئی ہے وہ سارا جو بچت تھی وہ لوگوں میں ٹرانسو جنرزی سستہ ہونا چاہیئے تھا اب یہ چار پہ یا پانچ سر پہ جو ہے یہ کم اس کم سستہ سے انیس سر پہ انہیں کرنا چاہیئے تھا اگلے چند مہینوں میں تو پھر آپ کی سیاست کا کیا ہوگا وہ الڈی خطا موچھ کی ہے ان کی سیاست اب اپوزیشن لیڈر بھاگ جائے وہ کہاں سے ڈریکشن ٹھیک ہوگی انڈسٹی لگنے کے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے لئے لیڈر ہیں وہ بائر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے آپ یہاں اپنے اپنے کے برامے ان کو بلا کے پوچھنے کہ پاکستان میں دور اس وقت دو وقت ان کے ایک وزیر نے کہایا کہ چینی میں مجھے لوگ تھریٹ کرتے ہیں اور اتنے بڑے بارے اب ان سے ہمیں امید تھی کہ عمران خان صاحب تباتر سے ایک بات کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے اس وقت حکومتے اور حکومتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے آپ متواتر تقریب نکھا رہے ہیں ایک بریک لیو ہم کہتے ہیں وہ پیسے آج کون کھا رہے ہیں مجھے بریک کے لیے ناظرین ویلکم بیک میرے ساتھ سٹوڈیوز انتشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر شبلی فراس صاحب جو کہ قائد ایوان سینیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیر رانومائے اور میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں سینیر جاوید عبازی صاحب جو سینیر رانومائے مسلم لیگنون کے بہت نیتیزتون ہماری ڈسکشن ہوری ہے مختلف ایشوز میں سینیر شبلی صاحب ایک چیز کو آپ نے ڈوج کیا کہ تیسرا چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ جو ہے آپ کا فارغ ہو گیا مختلف ہر بندہ یہ کہتا ہے جاتے ہوئے روتے روتے کہ جی مجھے تو ذاتی ایشوز پہ جا رہا ہوں لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ ایسا پریشر ہے کیابینٹ کے اندر کہ جہاں پہ ایک دھڑے بندی ہے ان فائٹنگ ہے فیکشنل کوئی کام نہیں ہو پا رہا بورڈ آف انویسمنٹ میں کوئی انویسمنٹ نہیں آرہی کوئی پروسیسز نہیں ہو پا رہے ہیں کوئی چیزیں سٹریم لائن نہیں ہو پا رہی ہیں کوئی ٹک نہیں رہا نہیں پہلی بات یہ میں نے اس کو ڈوج بالکل نہیں کیا آپ کے دوسرے سیگمنٹ کے لیے بھی ہم نے کوئی موضوع چھوڑنا تھا بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اس زبیر گلانی کی بات ہے ای پرسلی نو ہم اس اوٹسٹیننگ مین ویری پروفیشنل بڑا ان کا اس بین ایکس پینکر چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بڑا پیشنٹ شخص ہیں پھر ہوا کیا نہیں دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتی ہیں چیزیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی میری ان سے بات نہیں ہو سکی بات قسمتی سے لیکن ای تنک کہ جہاں تک کہ یہ تو آپ کہہ دیں کہ جی یہ ابھی آپ انسینویٹ ہی کر رہے تھے کہ کیابنٹ میں فیکشنل دیں بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے آج بھی کیابنٹ کی میٹنگ تھی کوئی ایسی نہ ہمیں نظر آتی میٹنگ میں نہیں ہوا ہوگا نا کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کا کسی سے بنتی نہیں ہے دیکھیں وہ تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی پتا ہوگا جو چیئرمن ایف بی آر تھے ٹھیک ہے نہیں ایف بی آر والے چیئرمن تھے ان کو کوئی صحت کا ایشو ہو گیا وہ بڑا سٹریس والا جوا بی اس میں کوئی کسی اسپیدار میں نہیں ہے بلکل گر میں ہے اس طرح سے تو پر نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے کسی اسپیدار میں نہیں نہیں وہ دیکھیں نا وہ تو نہ اوپوزیشن لیڈر تھے وہ اور نہ وہ ایکس پرائم میریسٹر تھے جس طرح نواز شریف و شعباز شریف وہ تو چلے گئے بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی چینجز میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ باری کسی نہیں دیکھنا چاہیے اس سے یہی ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو آپ کا board of investment ہے اس کا جو ہمیشہ آپ historically دیکھ رہے ہیں تو it has not been a very effective organization in any government ٹھیک ہے نا اچھا اس کو بند کر دیں نہیں اگر if the need is بالکل بند کر دینا چاہیے دیکھیں نا ضرورت نہیں ہے board of investment ضرورت ہے لیکن I don't know whether وہ اس طرح independently اس کو ہونا چاہیے yet should be part of یہ ایک structure اس کی بات ہے no expert on that جو سی پیک لنکٹ سپیشل نائن آپ نے نو اکرومک زونز ہیں جن کا سی پیک فیس ٹو سے تعلق ہے پچھلے ہفتے میں جسے تین جنوری کو پرائم نیسٹر نے جا کے جو فیڈمک کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ فیسطہ باد investment development ابھی تین دن پہلے meeting ہوئی تھی board کی meeting ہوئی تھی اس کے بعد یہ جو ہے دھابے جی جی بھابے جی کراچی کے گریہ وہاں پہ ہونا ہے یہاں پہ رشا کئی کا ہونا ہے تو ان سب کو کون کرے گا ڈیریکشن اور منیجمنٹ دے گا اب دیکھیں یہ تو کوئی unfortunately none of us those who are sitting here and everybody nobody is indispensable اچھے لوگ کا جانا اچھی بات نہیں ہے لیکن میں اس کو اتنا زیادہ اس میں پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا پہلے حرون شریف صاحب ان پہ کہا جی وہ کام نہیں کر رہے اکیڈیمک ہیں پھر زنائیم ذمہ دار ہے اب یہ یہ بلکل یہ دیکھنا پڑے گا اب زبیر گلانی پرائم نیسٹر کے بڑے قریب ہیں وہ بھی چلے گا اب کس کو لگائیں گے دیکھیں میں اس کے بورڈ آف انویسمنٹ کے بورڈ کا میمبر ہوں اور یہ چونکہ یہ اتنی ریسرن ڈیولپمنٹ ہے وہاں مسئلہ ہے کیا میں خود بھی دیکھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ زبیر گلانی صاحب گئے کیا وجہ ہے کہ زمیدار گئے کیا وجہ ہے کہ حارون گئے ٹھیک ہے yes if it's up it becomes a pattern پہلے تو پہلے information gathering کریں گے نا and then obviously we'll talk about it in the party ہمارا تو پہلے آپ تو سکتے ہیں leader of the senate ہے مطلب جی جی تو آپ کے بانچوں نہیں ریس کرتے ہی ایشور نہیں ریس کیا کریں گے یہ تو ہم نے پارٹی لیول پہ گرمنٹ لیول پہ کرنی ہے ظاہر ہے کہ اس کا ہم جواب دیں گے اپوٹیشن بھی پوچھے کی کیا وجہ ہے اور پوچھے گی and we'll have a solid facts or figures کے ساتھ answer ہم دیں گے اچھا سردر جاوید عباسی صاحب ہم نے سنا یہ ہے جو بورڈ آف انویسمنٹ کے مختلف لوگوں سے باتشیت ہوئی ہے کہ مسئلہ صرف کوئی پی ٹی آئی کی گرمنٹ کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جیسے قطری ہیں فارنسنس ان کی بہت بڑی ان کا ایک institution ہے جیسے کہتے ہیں قطر انویسمنٹ آثورٹی کیو آئی اے وہ انہوں نے کئی دفعہ آفر کی ہے گزشتہ 18 ماہ سے اس سے پہلے وہ پی ایم ایلن کو بھی آفر کرتے رہے ہیں پشلی حکومت کو بھی کہ بھئی ہم آپ کے ائرپورٹس آپ کے پورٹس جیسے گبادر ہے اسلامباد ائرپورٹ ہے لاہور ائرپورٹ ہے کراچی ائرپورٹ ہے ہم ان کو ان کا ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں کمرشل سائٹ جیسے کہ ہیتھرو ائرپورٹ پہ آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں ہزاروں چھوٹی بڑی دکانے ہوتی ہیں ہر قسم کے ڈیوٹی فری شاپس ہوتی ہیں دوہائے ائرپورٹ آپ دیکھیں بہت ہی زبززز سینکڑوں دکانے ہیں ویلیویشنز کبھی ہوئی ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کیا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اسلامباد ائرپورٹ کی کتنے بلین روپیز کی کاؤسٹ ہوگی اس کی زمین کی کیا لاغت ہے اس کی سٹرکچر کی کیا لاغت ہے اس کا پٹنشل ریونیو فلو کیا ہے تو یہ کام ہی نہیں ہوا باج اس ورہ سے بورڈ آفی ریونیو کچھ کر نہیں سکتا دیکھیں دو ایشور کہا تھا کہ ہم اتنا ریونیو اگھٹھا کریں گے سب سے زیادہ اس وقت ڈیفیسٹ میں جائیں گے اپنا جو ریونیو اگھٹھا نہیں کر سکیں گے اس لئے ان کو آنے والا بجٹ بنانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے نمہارباد یہ جو بورڈ آف انیویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کے حکومت آنے سے بات انہوں نے بہت ساری جو پلاننگ منسٹری کام کیا کرتی تھی سی پی کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ پورفیلیو کہا تھا کہ یہ لک آفٹر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح کس طرح نئی چیزیں ہم ان کو آگے لے کے جائیں پلاننگ منسٹر تو ہیں دارستد عمر نہیں وہ ہیں بلکل ہے ان کو اپنا کام ہے لیکن چونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں عشق میں کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جائیں ممکہ تھا کہ اچھی بات ہے اچھا تھی جربہ ہے اب اس کے جو اچھیرمین ہے اگر وہ تین مہینوں میں چار مہینوں کے بعد اگر چینج ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ بتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی اور پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے جو ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے مجھ سے واقفیت نہیں رکھتا کہ یہ واقعی کوئی قطر کی ایسی ہے جو آفر کر رہی ہے لیکن اگر کام کرنا کچھ چاہیے تو یہ بیو آئی ٹی پہ ہوگا کہ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ پورا دے اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں آپ بیلٹ کریں اسے اپریٹ کریں اور پھر یہ جگہ ہماری ریکی ٹرانسفر کریں تو وہ ایگریمنٹ تو کسی سے تب بھی اکومت کر سکتی ہے اب یہ ایئرپورٹ جو نیچے آتے ہوئا منسٹری جو ان کی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایوییشن کے نیچے آتے ہیں آپ نے بھی کچھ نہیں کیا یہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے میرا مطلب ہے کہ چیزیں تو پھر سٹکی ہیں چیزیں سٹکی ہیں ہمارے وقت میں اور آج کے جہاں مسلم لیگ نون جس کو یہ روز گالی بھی دیتے ہیں روز بڑا بڑا کہتے ہیں جو الزام بھی دیتے ہیں ہمیں اندر بھی کرنے کے لئے روز ان کی دوائیں گو ہوتی ہیں ہمیں روز یہ جن ہمیں بیجنے کے لئے جہاں اکانومی ہم چھوڑ کے گئے تھے کیا ان کی اکانومی آج بہتر ہے کیا انویسٹمنٹ اسے بہتر آئی ہے مسلم لیگ نون کی آخری دنوں میں پہلے چھتالیس بلیون ڈالرز کی ہے جو سی پیک کا اور پھر یہ فیفٹی تھی پب تک مہنچا ہے ان کے ابھی سولہ مہینہ میں ریکارڈ سب سے زیادہ کرزیں انہیں لے کسی اور حکومت میں سولہ مہینہیں کرزیں نہیں لے لیکن اس کے باوجود بھی ایک روز بھی نہیں نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں جی دیکھیں پاکستان کا اگر ایک تو یہ ہے جہاں تک یہ بڑے اتراتے ہیں جی ڈی پی گروہد پہ پاکستان کا جو اگر آپ پچھلے تیس چالیس سال سے دیکھ رہے ہیں ہم بوم اینڈ بسٹ والی اکانومی ہے ٹھیک ہے بوم اینڈ بسٹ اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے انسکلیکل ہے بہت سکلیکل ہے ہماری جو گروہد پیٹرن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فنڈیمنٹلز آر ویک اور اس کو ہمیشہ انہوں نے کنزیومرزم پہ اس کو اکانومی کو اٹھایا ہے اور آگے ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ جو اکانومی کی بات کر رہے ہیں جو ایکچینج ریٹ کو انہوں نے آٹیفیشلی سپورٹ کیا ہوا تھا وہ ہم نے اٹھا کے ہم نے فری فلوٹ پہ لے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ سٹیبل ہے ایک سو پچاس ایک سو پچپن پہ ایک دو دن ہی آج جو اوپر نیچے ساری دنیا میں ساری دنیا میں ایک استراب پھیلا ہوئے سٹاک مارکٹس have crashed ہمیں آتے ساتھی گیارہ عرب ڈالر کا ہم نے تو خرزہ واپس کیا انہوں نے تو کرس کی میں پیتے رہے آپ کو ایک انفیر ایڈوانٹیج ہو گیا کیونکہ تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں تو کچھ نہ کچھ منیجمنٹ آپ کر لے گی یہ بتائیے کہ کل تعلیت حسین صاحب کا میں نے ایک پیس دکھا جو کسی صورت بھی گارمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے بڑے وہ کرٹک ہیں پی ٹی آئی کی گارمنٹ کے وہ بڑا سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں نون لیگ انہوں نے ایک پیس دکھا جو اس نے کہا کہ نون لیگ کو جو ساری امیدیں لگی نہیں تھیں کہ ہماری پنجاب میں حکومت بن جائے گی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تبدیلی آ جائے گی وہ سب خام خیالی ثابت ہوئی ہے اور وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے چل رہے تھے اور اب نون لیگ کو سمجھ آگئی ہے کہ ہمیں سے جو بھی خواب کسی نے دکھائے تھے سیز فائر اور آل دائٹ وہ سب غلط ثابت ہو گئے ہیں سو بسیکلی اب آگے دھکے ہی دھکے دیکھیں جائے دیکھیں یہ اپنی ایک راہے ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون جو ہے نہ کل یہ امید کر رہی تھی کہ ہم اس حکومت کو گھائیں گے نہ ہم ووٹ آف لوگ کانٹیز سیز فائر ہو گیا ہے پنجاب میں حکومت بنے گی ہم نہیں کہتے تھے یہ لوگوں کی خواہشیں بھی کہتا تھا آپ کے لوگ ہی کہتے تھے میں آپ کے شو میں آؤں کبھی ایک پاپ اپنے کافتا تھے ہم کیا کہہ رہے تھے میں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس حکومت کو گھرانے کے لیے نہ تیار ہیں نہ ہم نے اس کی خلاف کوئی سازش کی ہے لیکن یہ چل نہیں رہی ہے خود اپنے وزن سے روز گیر رہی ہے یہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے روز گیر رہی ہے یہ وقت آنے والا ہے اب ان کو پیسہ مل گیا تھا یہ وقت آنے والا ہے کہ یہ شاید ایک ایسا دین آئی تھی ہم سارے مل کے بھی یہ چیزیں ٹھیک نہ کرتے ہیں ہم انہیں کرٹیسائز اس لیے نہیں کریں اپنے اقدار میں آنے کے لیے ہمیں کوئی اقدار نہ دیں ہمارے اوپر ہور کیسز بنائیں ہم کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے دیکھیں محید جب یہ آئے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے ایکانومی کو سٹیبلائز کیا ہے جب یہ گئے تھے آپ اسے ڈرتے نہیں آپ بالکل نہیں ڈرتے ہیں یہ بیچارے تو اپنے سائے سے آپ ڈرتے ہیں کیوں نہیں ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نواز شریف شیف سے ہٹے پھر ان کی پارٹی انٹریکٹ رہی پھر وہ جیل میں چلے گئے پھر وہ انٹریکٹ رہی پھر مریم بی بی جیل میں چلے گئے وہ باہر چلے گئے وہ پھر انٹریکٹ رہی شہباز بھی باہر نواز بھی باہر بچے بھی ان کے باہر پارٹی ان کی کھڑی ہے تو آپ کو نڈرنا چاہیے نہیں نہیں دیکھیں کھڑی تو ہی ہے لیکن آپ کو یہ جو پہلی در آرہے نظر آرہی ہیں جو آپ نے دکھایا ہے جو ڈاکیومنٹ جو ہے جس میں کساف آیا ہے کہ ان کی پارٹی شیف جی کیسے نہیں ہوگی کہ جب بھی سخت وقت آیا ہے تو یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پہلے تو مشرف پہ ڈالتے تھے اب تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ صحیح نہیں سکتے ہیں اس ملک میں اگر اس ملک میں یہ رہے ہیں بنیادی طور پر اپنا بزنس چلانے کے لیے اگر اس مہینے کے آپ نے شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں تو پھر تو آپ کی سارا اورگرمنٹ غلط صاحب ہے غلط نہیں یہ جو چار مہینے پانچ مہینے پہلے اس سے چھ مہینے پہلے کاؤنٹ کمیٹی کو انہوں نے ڈینائی کیا کہ جو وہ اعتصاب کرتی وہ اس کے وہ تھے ابھی جو ہے تو یہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں اپوزیشن جو ہے تو آپ جس پارلیمانی پارڈی کی میٹنگ میں تھے وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ پی ایم ایل ایل کو ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے جا بھی لدیف صاحب نے کہا ایک اٹھا مضمت سڑکوں وڑکوں پہ کوئی ہے ایسا موڈ آپ لوگا دیکھیں کئی آپشن ڈسکاس ہوتی ہیں کئی آپشن آج بھی ڈسکاس ہوتی ہیں ہر ایک اپنا اپنے ایک ویو دیتا ہے ایک ایک کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر تو مومنٹ چلائیں گے کس چیز پہ ایک دوسرے جاتا ہے ساری سیاسی جماعتیں ملا کر پاکستان کے اندر اس حکومت کی جو یعنی جو غریب کچھ پلسک ہیں جو غریب کو مرا جا رہا ہے حکومت نہیں بنا سکتے سارے فیصلے پنجاب کے ہوتے ہیں لیڈرشپ کے دیکھیں پارٹی کے اندر کوئی میٹنگ ہو ہم پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہو یہی جمہوری پارٹی ہے جو سچ باتیں وہاں کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ کوئی اختلاف ہے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہمارا حق کیسی لی میٹنگ بلائی جاتی ہے مقالمہ ہوتا ہے ہماری پارٹی کے اندر بڑی جمہوریت ہماری پارٹی کے اندر ہماری پارٹی کی تار تو اس طرح تو نہیں ہے نا بلی گالہ سے ایک خط آ جائے ہم ہوں اور اس طرح ٹیکنو کریٹ کی حکومت کر رہے ہوں ٹیکنو کریٹ کی حکومت ٹیکنو کریٹ کی حکومت ہم بولے یہ جو کرونا وائرس کا بہت اچھا شیبلی صاحب نے کہا ہے یہ ایک سمجھدار آدمی ہے ایک ایسے آدمی کو انچارج لگائے ہوا ہے جو پارلیمنٹ میں آسکتا ہے نہ کسی کیلیٹین میں پیش ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سپیشل اسسٹینڈ ہے اس کی یہ ذمہ داری لگائی ہم میں نے آکے بریف کر سکتا ان کو آکے بریف نہیں کر سکتا یہ اتنے سیریوس ہوتے کسیurasstep کسی الیکٹیٹ آدمی کی ذمہ داری لگاتے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی آکے جواب دیتا وہ کیابلنٹ میں بھی آپ کے جواب دیتا اور وہ کیلیٹین میں بھی کہ جواب دیتا پارلیمنٹ کوئی نہ نے بے توقیر کر دیا ہے بزنس کوئی نہیں ہے منسٹر یہ دو تین آدمی کے علاقہ منسٹر آتے نہیں ہیں سارا آڈینس پہ کام ہو رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں آڈینس پہ کام ہو رہا ہے اور اپنا زندگی آرام کی زندگی اور وزیراعظم صاحب یہاں ہونے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی ریجرشپ کرونا رہے ہیں یہ تو آتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وزیراعظم پاکستان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس دفعہ جس طرح ویسٹ منسٹر میں کوششن آور ہوتا ہے میں پرائیم منسٹر کے کوششن آور رکھوں گا دو دفعہ کے علاوے پرائیم منسٹر ایک دفعہ وہ سینڈرہ پاکستان میں بھی تک آئے ہیں ایک دفعہ سولہ مہینوں میں ایک دفعہ اور نسٹرل اسمبلی میں انانے کا نام لے دیتا ہے وہ لیڈر آتا ہاؤس ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے چھوڑی تھی خان صاحب تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کی طرح جو ہے تو پہلے وہ اپنے نہاری کھائی اور پھر یہ کھایا اور وہ کھایا دیکھیں یہ انہوں نے خان صاحب پورے ڈیٹرمنٹ ہیں ان کا پورا ایک وہ ہے ایک حکمت عملی ہے جو کہ رنگ لا رہی ہے دیکھیں انفیشن کم ہو رہی ہے انفیشن کم ہو رہی ہے جو کہ انہوں نے ہمیں توفہ میں دیا تھا وہ کم ہو گیا ہے ایکسپورٹز بڑھ رہی ہیں باوجود حصہ خالات کے وقت ہمارا ختم ہو گیا یہ بحث جو ہے پی ایم ایل این کے اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنوہوں کے درویان میں یہ دو گھنک ہیں یہ تیز و تند بحث ہے یہ آپ نے دیکھی ناظرین یہاں سے ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے واشنگٹن امریکہ سے بیسٹ ایک پروفیسر جو ہمیں بتا سکیں گے کہ اس گارورمنٹ کی پرفارمنس کے بعد امریکہ میں واشنگٹن کے جو پولیسی ساز ہلکے ہیں جو وہاں کے تھنگ ٹینکس ہیں جو گارورمنٹ ہے وہ عمران خان کی حکومت کو کس طرح سے دیکھتی ہے خاص کر کے طالبان کے ساتھ پیس ٹیل کروانے کے بعد ایک بریک کے بعد بھی چیز دیکھیں گے بہت شکریہ ناظین مجھے اب سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی جو امریکہ میں واشنگٹن میں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور وہاں کے واشنگٹن کے تھنگ ٹینکس میں بہت ایکٹیو ہیں چند دن پہلے ہی پاکستان کے ایکس ایمبیسیڈر علی جہانگیر صدیقی کے ساتھ مل کے پروفیسر صاحب نے ایک سیمینار کنڈک کیا میڈل اس انسیٹیوٹ میں سیزنگ ڈی مومنٹ فور چینج جس کا انوان تھا پولیسی پیپرز بھی وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی پہ کیسے کیا رہا سکتا ہے اس مومنٹ آف چینج میں فورچنٹلی راکس صاحب اسلامباد میں میرے ساتھ ہیں اور ایک ایسے وقت میں ہے جبکہ پاکستان نے امریکہ کی مدد کی پاکستان نے کوپریشن کی جسی نتیجے میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک پیس ایگرمنٹ جو ہے دوہا میں 29 فوری کو سائن ہوا ہے اور پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ پاکستان میں ایک بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ہے اس کے اندارے ہیں what so quite pro co یعنی پاکستان نے امریکہ کی اتنی مدد کی تو پاکستان کو اس کے ان ریٹرن کیا ڈیویڈن بلے گا یا کیا اس کا ریوارڈ ہے پاکستان کے لیے میں پروفیسر صاحب سے یہی سمجھنا چاہوں گا کہ واشنگٹن کے think tank policy circle سے پاکستان کو اس مومنٹ پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی a very warm welcome to my program thank you پروفیسر صاحب یہ جو سب سے پہلے تو یہیں سے اگر ہم شروع کر لیں they're seizing the moment for change path faced to a sustainable US پاکستان relationship جو آپ نے پروفیسر ڈاکٹر مارون وینبوم کے ساتھ اور علی جہانگیر صدیقی جو ایکس ایمبیسٹر ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے یہ پریزنٹ کیا مقصد کیا اس کا گول کیا تھا گول تو اس میں دیکھی ہے نا جی یہ moment of change ہے کیا نہ صرف ہم لوگ بلکہ بارہ اور اس میں لوگ شامل تھے اور ہم دھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ moment of change بننا چاہیے ایک جو moment of change ہے جیو سٹریٹیجکلی وہ چینج تو یہ ہے نا کہ اخوانستان یعنی moment of change پاکستان اور امریکہ کے درمیان بننا چاہیے بننا چاہیے I mean that is our argument right اور ہم مطلب نہ صرف ہم بٹ کئی اس میں think tank شامل ہیں جو signatories اس میں کون ہیں key signatories اس میں former state department کے بہت senior لوگ ہیں جس طرح کے former assistant secretary of state for south asia پرانے american ambassadors to pakistan بہت سارے academics اور جو prominent think tanks ہیں michael kugelman is a signatory ووڑربلزم center ہے ambassador milam ہے ambassador milam ہے robin rafael ہے robin rafael ہے ڈین مارکی ہے john hopkins کے کچھ لوگ ہیں پاکستان observer مجھو خرپ ہے پورا پاکستان سر demand کیا کر رہے ہیں امریکہ کی حکومت سے ہم demand یہ کر رہے ہیں کہ دیکھئے ابھی اخوانستان سے exit ہونی تھی معایدہ peace deals ہو گئی but ابھی کام شروع ہوا ہے you know so یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کرنا تھا اور کر دیا ہے اور دیکھئے ایک سطح پہ پاکستان نے صرف دوستی کروائی ہے پاکستان کو بھی جو پاکستان کی بھی strategic interests ہیں وہ بھی at the forefront تو گئی ابھی تو اس کے contours ہم دیکھیں گے کہ کیا نکلتے ہیں کون ہی حکومت بنتی ہے ابھی تو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ عشرف غنی کیا چاہ رہے ہیں اور عبداللہ عبداللہ کیا چاہ رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں سے چیز چل رہی ہے اور ہمارے opposing جو ایک strategic depth اس کا عنوان یہی ہے کہ یہاں پر یہ سوال ہے کہ پاکستان نے اتنے برسہ برس محنت کی اتنا پریشنر پرداش کیا تو پاکستان کے لیے قویڈ پرو کو کیا ہے اور ڈیویڈن کیا ہے دیکھیں ہم تو آگیو کر رہے ہیں کہ وہ جو نیرو ٹرانزیکشنل سنس تھا نا پریشنر امنیمنٹ تھی تو پھر نائن الیون ہوا تو آپ نے پھر ڈو مور کرنا شروع کیا ساتھ ایڈ لی ایٹیز میں جو تھا پروکسی وار تھی ڈو مور کیا تو جب وہ ایک جب سٹریٹیجک گول ہو اور اس نیرو ونڈو کے اندر آپ 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 اوپریٹ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر اپس ڈاؤنز ہوں گے اور ساتھ میوٹرل ریکرمنیشن بھی ہوگی وہ ایٹیز کی دہائی میں بھی ہوئی کہ ہم اخوانستان میں مدد کر رہے تھے پھر اس کے بعد وہ اپنے انڈیا میں انلیش کیا یہ وہ ہم یہ آگیو کر رہے ہیں کہ بوت سائیڈز کو ہم یہ آگیو کر رہے ہیں کہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں کہ اس کو سمود اور سٹیبل ریلیشن شپ کرنا چاہیے اور یہ نہیں جو ملک ہمدردی کے اوپر تو چلتے نہیں ہیں تو جو نیشنل انٹرس ہیں ہم یہ آگیو کریں کہ دیکھیں بہت ساری میوچول ناشنل انٹرس ہیں جس میں اخوانستان اب ایک تو حالات امریکہ کے اندر ہیں کہ انیس سال ہو گئے انہوں نے تو وہاں سے نکل نہ امران خان کی گورنمنٹ ہے جس نے امریکہ کو پوزیوٹیولی انگیج کرنے کی کوشش کیا پاکستانی اکٹھے ہوئے حالانکہ چھوٹی کمیڈٹی ہے لیکن پچیس تیز آزار لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ڈالللڈ ٹرم سے بڑی اچھی ملکات ہوئی افغانستان نے پاکستان مدد کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں یہاں پر خود سے ایک ریالیزیشن نہیں ہے کہ دیکھیں there is a new پاکستان دیکھیں جی ہے بھی اور نہیں بھی ہے کیونکہ وہ ہمیں تو لگتا ہے مگر آپ دیکھیں نا اس کے چند مہینے بعد جب یو این کی اسیمبلی ہوئی جہاں پہ کشمیر کا ہم نے اشو اٹھایا بٹ وہاں پر ایک بہت دھون دھام سے ہاوڈی موڈی کا ملہ بھی لگا جہاں پر یہ کتنا انیوشوال ہے کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایسی اسیمبلی میں جا رہا ہے جو دائیسپورک انڈیان کمیونیٹی یہ پہلی دفاع ہوا ہے اور اب امریکہ وہ کیوں گئے پریزیڈنٹ بکز ان کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ جو سائزبل امریکن انڈیان کمیونیٹی ہے وہ ووٹر بھی ہیں وہ ہیں تو دیموکراتک ووٹر ہیں دیموکراتک ووٹر بٹ ایک کچھ شفٹ بھی آرہا ہے جس طرح پاکستانی جو تھے رپبلکن ووٹر ہوتا تھا ایٹیز میں نائنٹیز میں اب آپ کو انکریسنگلی ڈیکلائن لگ رہا ہے کہ ڈیموکرات کی طرف جا رہے ہیں نوٹ انڈی پاکستانی بٹ مسلم اٹ لارج امریکن مسلم آہ چینجنگ دیمیسٹی لیکن آپ کا تو چونکہ انٹریکشن ہے آپ جارج ٹاؤنگ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے آپ کینیڈا میں کچھ چیزیں جو ہیں اچھی ان کو لگ رہی ہیں کچھ چیزوں پہ ان کو concern اچھی کیا لگ رہی ہیں اچھی چیزیں یہ لگ رہی ہیں کہ دیکھیں ہم ریلیجن کے سنس میں میرا خیال ہے آپ پاکستان نے سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کا کیس ہو گیا آسیا خوصہ صاحب کی جو ججمنٹ آہ پھر آپ یہ جو کوریڈور سکھ پلگرمج کوریڈور کھول رہے ہیں اور اس کے برعکس جو انڈیا میں ہو رہا ہے چاہے رات کو دس بجے مزاہیہ پروگرام ہیں جو امریکن آتا ہے گھر بیٹھتا ریلیکس کرتا ہے تو وہ لوگ بھی دس دس منٹ کے سیگمنٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھئے انڈیا میں یہ بندہ جب سے آیا ہے اور وہ بین بھی ہو گئے میرا خیال باس کومیڈی جی ایک جان آلیور جو ہیں جو بڑا ان کا مشہور پروگرام ہے تو وہ انڈیا کے اندر بین ہو گئے ہیں اور یہ تو نیو یو یو ٹائمز میں آپ اپیڈ آرہے ہیں اب آپ دیکھئے گا کچھ مہینے پہلے ہوا تھا کہ جو سٹیٹ گورمنٹ ریلیجس فریڈمز کی لسٹ بناتی ہے اس پہ انڈیا کا نام نہیں پاکستان کا پھر نام زیادہ ہے بٹ وہ پچھلے سال کے ڈیٹے پہ تو یقینا اس بار نہیں تو یہ جو اتنی ماردھار ہندوستان میں ہو رہی ہی پہلے کشمیر کا انہوں نے انشلس کر لیا اس کی فورسیبل انٹیگریشن کر لی اس کے بعد اس کے بعد سے یہ جو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے کیسے صرف تین دن میں چھتالیس لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوگی جبکہ امریکہ کا پریزیڈن وہاں پہ موجود تھا اور ایک سلگتی ہو رہی ہے گزشتہ کئی ہفتوں مہینوں سے اس کا امریکہ کی جو انٹیلیکچل سرکل ہیں وہ کیا اثر قبول کر رہی ہیں دیکھیں اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے وہ آپ انڈیا میں بھی دیکھیں کہ سیاسی سطح پہ کانگریس کی ہسٹری دیکھ لیں اور کشمیر کا تعلق دیکھ لیں تو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تھوڑا سا سیپریٹ ہے اور انہوں نے اس کو جس طرح بنایا بھی ہے کہ دہشتگردی کا مسئلہ ہے یہاں ترقی نہیں ہوتی تو ہمیں اس کے لیے ہمدردی نہیں اس کے لیے نہیں ہمدردی ہے مگر یومن رائٹس اور جو ڈرکونین پریس فریڈم سپریس کیا ہوا ہے اس ان چیزوں پر ہمدردی ہے مگر جو انہوں نے اس میں یہ فرق ہے اور یہ موڈی سرکار کی شاید میس فائر ہو گئی اوور کیلکیلیٹ ایمبشیس ہو گئے انہوں کیونکہ لاجر ایجنڈا میں تو ساری چیز فٹ ہوتی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں سب بڑی دنیا کی جمہوری حکومت بھی ہوں اقلیت کا میں خیال رکھوں گا تو یہ پاکستان اخوانستان یہ جو اپنے ایسائیوں کے ساتھ کرتے ہیں میں ان کو پناہ دوں گا مگر جو سب سے بڑے ان کی اقلیت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ اس کے پیچھے تو پیچھے اپوزیشن بھی ان کے پیچھے پڑ گئی ہے یہ انٹرنلی کیونکہ یہ کنسنسس ڈاکیمنٹ تھی یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کشمیر کے اوپر پریزیڈن ٹرمپ نے کہہ دیا عمران خان صاحب کو کہ ہم سالسی کردار کردیں گے میں تو بیس ڈیل میکر ہوں پھر پتا چل گیا کہ ستر کی دہائی سے انڈیا نے کہہ دیا ہوئے کہ اپس کا مسئلہ ہے ہمارا اور وہ وہ ڈٹے ہوئے تو امریکہ نے پھر اپنی دورال یا اس جملے کو کہ میں سالسی کرد تھا اگر دونوں اگری تھا ان کے در میں ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ٹیک آف کرے گا ایسا کچھ ہوتا ہو نہیں رہا ابھی ابھی تک ٹریٹ پر تو وہ فسے ہوئے کیونکہ انڈیا بھی آپ کو پتا ہے کہ 1990 تک آپ چاہے یاد ہو کہ امبیسیڈر کار ہوتی تھی وہ تو ایک جو socialism تھا تو ابھی بھی پرٹیکشنیس ٹینڈنسیز جو ہیں وہ انڈیا میں کافی ہیں وہ اپنی اگرکلٹرل منڈی کو ایک طرف کھولتے ہیں تو بیٹی کارٹن آ جاتی ہے پھر فارمر سویسایٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے so they can not completely you know open up وہ protectionist elements انڈیا کے اندر ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے تو ہیں مگر وہ strategic ہے کہ ہمارا ایک multi dimensional strategic relationship ہے اس کی امیدیں ابھی بھی زندہ ہیں اس کی جو 2 plus 2 dialogues ہوئے ہیں اور ایک counterweight تو سمجھا جا رہا ہے انڈیا کو مگر خچہ ہے اور میں اس کو oversell نہیں کرنا چاہتا خچہ ہے کہ جو سمجھا جا رہا تھا جو معاشی حال ہے انڈیا کا وہ شاید اس میں ابھی اتنی اس کی اتنی پسلی نہیں ہے اتنی سکوپ اس کے نہیں سکوپ ہے جتنا سمجھا جا last question to you وقت ہمارا محدود ہے last question coming back to it کہ پاکستان میں ایک feeling ہے کہ ہم نے امریکہ کی خاطر افغان طالبان کو لے آئے ہم نے اتنا process کیا ایک piece agreement کر دیا سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو 6 billion ڈالر ملے IMF کے اس میں 50,000 conditions لگی ہیں FATF میں ہمیں تنہ وہ ہے ہر طرف امریکہ کا pressure ہمارے خلاف کام کر رہا ہے بہتر sophisticated weaponry ہمیں sell نہیں ہوتی تو کیا کوئی چیزوں میں بہتری ممکن ہوگی اگلے آنے والے مہین یا سالوں میں دیکھیں نا یہ trade ministry defense والے آرہے ہیں تو مطلب وہ keratin stick تو کام کرتا ہے نا وہ FATF جو ہے وہ ایک قسم کی stick آپ سمجھ لیجئے اب tokenistically جو military training بند ہو گئی تھی وہ کھل رہی ہے اور trade کی اس وقت بہت بات ہو رہی ہے ہم یہ کہ رہے ہیں ہم win wins دیکھ مطلب اب 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 تو میں ایک ایسی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ کلر فل ہو بٹ ہم نے اس میں calculation کی ہے ہم نے یہ نہیں کہ یہ کاش ہو ہم نے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے بہت شکریہ پروفیسر محمد علی جو جون ہاپکنز پڑھاتے ہیں اس وقت اسلامباد میں میرے ساتھ تھے اور ہمیں سمجھا رہے تھے بتا رہے تھے کہ کس طرح واشنگٹن کے اندر سے پاکستان میں آنے والی political جو سیاسی تبدیلی ہے اسے دیکھا جاتا ہے ناظرین آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی بہت شکریہ